بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ مکس ویجیٹیبل کباب کی نیسپی شیئر کروں گی انہیں چائنیز کبابی کھا جاتا ہے یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی لاجباب ہوتے ہیں وہ بچے جو سبزے کھانا بلکل بھی پسند نہیں کرتے اب یقین کی تھی ان کو یہ کباب بنا کر دیں گے تو وہ اتنے شوخ سے اور اتنے مزے سے کھائیں گے اور ان کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ یہ ویجیٹیبل سے بنے ہوئے ہیں اور وہ انہیں خوب مزے لے کر کھائیں گے بچے کیا بڑے بھی انہیں بہت شوخ سے کھائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیٹر ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک قدر باو لے لیا ہے ہم میرے پاس یہاں پر خواب کا پالو ہے اور ان کو میں نے بوائل کر کے کرش کر لیا تھا کرش کر لے یا آپ میش کر لے اس طرح سے دیکھیں اور ان کو میں نے ڈال دیا ہے بول میں اور ہاپ کپ بھری کٹی بھنگو بھی لی ہے دیکھیں اس طرح سے اپنے اس کو بھری کٹنا ہے یہ ایٹ کرتوں گے اس کے ساتھ ہی ہاپ کپ کرش کی ہوئی گاجر لی ہے یہ ایٹ کرتوں گے آپ چاہے تو بھری کٹ لیں چاہے تو کرش کر لیں گاجر بھی میں نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک دس مال سائز کا بری کٹا ہوا پیاز ہے یہ ایڈ کر دوں گی یہ کباب بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور ہیلڈی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ اس کو جو ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اس میں چکن ایڈ کروں گی اور چکن یہاں پر میں نے ہاف کپ لیا ہے اس کو میں نے وائل کر کے شیٹ کر لیا تھا اس طرح سے آپ نے شیٹ کر لینا ہے چکر میں میں نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ٹو ٹیبل سپون بری کٹا ہوا سبزدنیاں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون کالی مش پاورڈر ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دوں گی نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ٹو ٹیبل سپون میں اس میں چلی ساوس ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سویہ ساوس ایڈ کر دوں گی اور ٹو ٹیبل سپون اس میں میدہ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ابھی ایڈ کروں گی اگر ضرورت پڑی تو میں اور بھی اس میں ایڈ کر دوں گی دو عدد انڈے ایڈ کر دوں گی انڈے بھی میں اس میں ڈال دی ہے اب میں ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور یہ بیٹر آپ نے نہ ہی بہت زیادہ تھک رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ رکھنا ہے نارمل ہونا چاہیے تو اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے میں اس میں ٹو ٹیبل سپون میدہ اور ایڈ کر دوں گی تقریباً اتنے بیٹر میں ٹو ٹیبل سپون میدہ یوز ہوگا اب میں اس کو بھی اچھے طرح سے مکس کروں گی اس کو میں نے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ریس دوں گی دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے کباب بنانے کے لیے پین کو چلے پر رکھ دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی اور اس کو گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو گئے ہیں اب ہم اس پر کباب کا بیٹر رکھیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے کباب کا بیٹر رکھا ہے اور اس کو اس طرح سے کباب کی شیف دے دیتی ہے بہت ہی آسانہ منانا اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں تدیچی کتنی آسانی سے اس کی شیف بن رہی ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے اس کو سیٹ کرنا اور آپ نے اس کو لوہ ٹو میڈیم فلیم پر کک کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر بھی اس کو کک نہیں کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ لوہ فلیم پر آپ نے اس کو کک کرنا ہے اور سب سے مزید کی بات کہ دیکھیں اس بھی آئل بھی بہت ہی کم جوز ہوگا ہر لحاظ سے یہ بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی ٹیسٹی کباب ہے تو یہ ایک سال سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو جب یہ ایک سائٹ سے ریڈی ہو جاتے ہیں تو خود نیچے کے پینتے کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا نیا کہ یہ نانسٹک پینت ہے تو اس لئے چپکے نہیں ہیں آپ جس مزید بتر میں بنائیں یہ بلکل بھی نہیں چپکیں گے کیونکہ جب یہ ریڈی ہو جاتے ہیں تو نیچے سے علیدہ خود بخود ہو جاتے ہیں اور پلٹنا تو بہت ہی آسان ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی لکایا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے بس اسی طرح سے ہم اس کو دوسری طرح بھی کک کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ مزے کی کشکواریاں اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دوسری سائیڈ سے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں سائیڈوں سے کتنا اچھا کلر آیا ہے بہت ہی جلدی یہ ککو ہو جاتے ہیں پیشتر سے ہم ان کبابوں کو نکال لیں گے اور اس کا سیکنگ بیج بھی ریڈی کر لیں گے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے تو بس اسی طرح سے ہم یہ بیج بھی ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں میری آپ سب سے ریکویسٹر کائنڈی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں تھوڑے سے بیٹر میں کتنے زیادہ کباب ریڈی ہو گئی ہے تو ہمارا سیکنگ بیج بھی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے کبابوں کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ آپ نے ویڈیٹیبل سے بنایا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ بھی بہت انجوائے کریں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے گا اور کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اوپر سے کریسپی اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور چوسی ہے اور کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فرینڈز این فیملی میمبر کے ساتھ اور اگر اپنے میری چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پون سکے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ